بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد حون صلی علی رسول کریم اما بعد نماز کے فائدے بیان کیے جا رہے ہیں نماز سے ہر شعبہ متاثر ہوتا ہے کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کا تعلق نماز سے نہ ہو جو بگڑ رہا ہے بے نمازی یا قرام نماز پڑھنے والوں اس کی وجہ سے بگڑ رہا ہے اور جو بن رہا ہے وہ اسی سے بنے گا اور ہم نے نماز کو اتنا ہلکہ سمجھ لیا ہے کہ پڑھا پڑھ لیا نہیں پڑھا نہیں پڑھا کچھ فرق نہیں پڑھتا علاقی بہت بڑا فرق ہوتا ہے اس لئے اللہ کرے ہم سب نماز اچھی پڑھنے والے بن جائیں اور ہم پڑھ نہیں سکتے اگر اچھی تو کوشش کرنے والے بن جائیں اگر ہر آدمی تے کر لے کہ ہم اپنے جاننے والوں میں سے دو چار آدمی نمازی بنائیں گے ایک ایک کر کے دعوت دیں گے سمجھائیں گے تو ہماری کوشش پہ ہمیں تو فائدہ ہوگا ہی لیکن چونکہ ایمان والا جانتا ہے انکار نہیں کرتا کہ نماز نہیں پڑھنا ہے نہیں پڑھنا چاہیے کیا نماز نماز ہے ایسے لوگ ایمان والوں میں نہیں ملیں گے جس کا ایمان رخصت ہو چکا ہوگا وہ ایسے جملے کہے گا کہ نماز سے کیا ہوتا ہے ہم نماز سے تو سب ہوتا ہے اس لئے ہم یہ تے کر لیں کہ ہم نمازی بنائیں گے بھی ہمارے کام میں ہم نے بہت سا کام اپنا تے کر رکھا ہے کہ یہ ہمارا کام ہے یہ ہمارا کام ہے لیکن ہم نے یہ نہیں تے کیا کہ نمازی بنانا بھی ہمارا کام ہے اب تھوڑے سے تبلیغی لوگ ہیں وہ جو کر رہے ہیں کر رہے ہیں باقی ذمہ داری تو ہم سب کی ہے یہ تبلیغ والوں کی ذمہ داری ایسا تو نہیں ہے اور حضور پاک علیہ السلام کی امت ہونے کی نسبت پر یہ ہر ایک ذمہ دار ہے جو کچھ جانتے ہو اس کو لوگوں تک پہنچاؤ تو یہ تو جانتے ہیں نماز فرض ہے اور فرض سوڑنے والا بہت بڑا گنے گار ہوتا ہے اچھا جتنے فائدے دنیا کے ہم چاہتے ہیں وہ سب کا وعدہ نماز پر ہے دیکھئے میں حدیث سناتا ہوں اور بہت دبا سنا چکا بہت ساری حدیث ہیں تھوڑی سے نہیں بہت سی نماز کے بارے میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا احتمام کرتا ہے اقتلشانہو پانچ طرح سے اس کا اعزاز و اکرام فرماتا ہے ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ایک یہ پہلا یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی صبح سے لیکے شام تک ہم کر کیا رہیں روزی 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 ہر ایک روزی کی تلاش میں اور بری بات نہیں ہے اور اچھی بات ہے تو اگر ہماری محنت سے ملتا تو نماز کا تذکرہ اس میں کیوں ہوتا ہاں محنت سے مقدر ملے گا اور محنت نہیں بھی کریں گے تو بھی مقدر ملے گا وہ تو کہیں جائے گا نہیں لیکن ایک مل کر تنگی میں رہے اور ایک کے کم بھی ملے تو تنگی دور ہو جائے تو کیا چیز اچھی ہے کونسی تدبیر سب سے اچھی ہے نماز نماز کا احتمام روزی کی محنت ہرم سب کر رہے ہیں لیکن روزی ملنے کے بعد بھی ایسی حالت ہے کہ ہر ایک تنگ جس کے پاس جتنا ہے وہ اتنی زیادہ پریشان ہے روزی کے بارے اور وسائل کا بڑھا لینا یہ بزنس کی بات ہے جب تک ایک بزنس اچھی طرح سیٹ نہ ہو جائے اور یہ اتمنان نہ ہو جائے کہ میں کہیں بھی رہوں گا تو اسے کنٹرول کروں گا تب تک دوسرا بزنس نہیں بنانا چاہیے یہ میری اپنی راہ ہے میرا تجربہ ہے اوپر ٹاکی کے اندر پانی ہے پانی کی ٹاکی ہے نا اوپر ٹاپ فلور پر پانی ہے اب نیچے نل لگا دیا جائے تو جتنا پانی ہے ایک نل سے بھی آئے گا دو نل لگاؤ گا تو آئے گا دس نل لگا لو تو جتنا پانی ہے اس سے زیادہ تو نہیں آنے کا ہے اس سے زیادہ آ جائے گا اور اگر ختم ہو گیا اور واشمین کو کہا بھائی پانی چالو کر ذرا اوپر سے تو بھائی کہ صاحب ختم ہو گیا کہ کیوں تو بھائی پانی سے جتنا آتا تھا اتنا تھا اور دس نل لگا لیا تو دس نل کی نگرانی کرنی پڑے گی نا دسوں کھول دیا ہے تو اس میں سے زیادہ کریں گے یا اس کو جمع رکھیں گے تو بالتیاں لگانی پڑے گی اور سیٹ بیٹھ کے جس کو پانی چاہی ہو کیا کہے گا جس کو پانی چاہیے اس کا چین چھن گیا ہے نیچے ابھی ایک بزنس سیٹ نہیں ہوتا دوسرا جاتے چالو کر دیتے ہیں وہ سیٹ نہیں ہوتا جس کے پاس بیٹھتے ہیں جہاں دنیا کی حرس و لالت ہوگی وہاں تو بزنس ہی بزنس کی فکر آئے گی اور ان کے پاس جہاں دین کی لالت ہوگی کہ دین کیسے بڑھے دین کیسے بڑھے دین کیسے بڑھے تو اس کے پاس یہ فکر آئے گی فکر تو منتقل ہوتی ہے جسے بڑھیں گے اس لئے اپنے بیٹھنے والے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کے پاس بیٹھتے ہیں اور ان کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے اور ہمارے جذبات کیا بنتے ہیں اگر آج ہم نے اپنی فکر نہیں کیا تو کل ہماری کوئی فکر کرنے والا نہیں ہے ہمیں آج جاگنا پڑے گا اور اپنی فکر خود کرنا پڑے گا ہم کہاں بڑھتے ہیں اور مال کے عدوار سے تو ہر آدمی حساب لگاتا ہے کتنا ہے اور کتنا چاہیے اور کتنا چاہت میں پورا ہوا اور اب کتنی محنت کریں گے تو اتنا اور ملے گا ہم تو تبلیغی آدمی ہیں ہمارا کامی ملاقات کرنا تو ایسے لوگ ملے جن کے پاس مال بہت کم تھا تنخواہ بہت کم تھی ایک نہیں بہت سارے جب ان سے ملاقات ہوتی تو ان سے پوچھو بھائی خیریت سب ٹھیک ہے کام دندہ ٹھیک چل رہے ہیں بلے الحمدللہ کتنا ملتا ہے بھائی بتا ستا if you don't mind زیادہ والے سے تو مط پوچھو اس لئے کہ بچارہ جھوٹی بولے گا اور دینگے ماننے والے جس کو فسانہ ہوگا وہ بڑی بڑی باتیں کرے گا دو پروجیکٹ وہاں چل رہا ہے ایک یہاں چل رہا ہے اور ایک وہاں بھی چل رہا ہے تاکہ تم انویسٹ کرو کیا کرو وہاں کا انویسٹمنٹ صحیح ہو جائے گا جو نماز میں جتنا دیا ہے تو باہر کے غلط انویسٹمنٹ سے بن جاؤ سمجھ میں آئے تو کر کے دیکھ لو یہ انویسٹمنٹ ایسا ہے جو اللہ کے گھر میں کیا جاتا ہے اس میں جلدبازی نہیں ہونے چاہیے دندے میں بھلے جلدبازی بھائی بند کرو چل ہو گیا ٹائم ابھی ہمارے سامنے کے ساتھ بیٹھے ہیں نماز کا وقت ہوتا ہے شیڈر ڈاؤن ان کے سلسمن غیر مسلم بھی ہیں وہ باہر کھڑے دو دکان کا شڈر گرا رہے گا تو لوگ یہ پوچھیں گے بند کیوں ہیں تو ان کو دعوت پہنچے گی کہ نماز پڑھنے گئے ہیں تو ایک سلسمن چھوڑ دیتے ہیں یہاں پر نہیں پتہ کیسے چلے گا کہ نماز اتنی اہم ہے کہ دکان تو بند ہو سکتی ہے نماز کے لئے ایک آدمی چھوڑا نہیں جائے ہم باد بہانے نماز چھوڑ رہے ہیں باد بہانے نماز چھوڑ رہے ہیں کم سے کم میرا اندازہ ہے پہنٹالیس سال بات پرانی ہو گئی کتنے سال ایک جماعت آئی تھی مسافر خانے میں بمبئی مسافر خانہ تو ان لوگوں نے کارگوزاری سنایا تھا اس کارگوزاری کا خلاصہ میری جوانے بہت مقتصر کہ وہ لوگ کی جماعت باہر کی دنیا میں کہیں تھی افریکن کنٹریز میں تھی یا یورپ میں کہیں تھی تو جن سے ملاقات کے لئے گئی تھی جماعت ان کا بہت بڑا مول تھا اس وقت بھی بڑی بڑی دکانے تھی میں نے بھی دیکھا ہے آج نام مول رکھ دیا مول بھاو منہ ہے نام رکھا مول اور کہا مول بھاو منہ ہے جو لکھا ہے وہی دیکھے جاؤ ایک دفعہ تو یہ ہوا ایک جوڑی کا سٹیکر لگا تھا کہ اتنے پیسے ہوں گے جب اس کے پاس لے کے گئے تو اس نے کہا صاحب اپنا نقصان کیوں کر رہے ہو کہ کیوں بولے یہ دو جوڑی کا سٹیکر ہے ایک جوڑی اس میں کہ اور لاؤ تو میں بل بناؤ یہ بھی ہوتا ہے کہاں ہمارے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے مول بھاو تو نہیں ہوتا لیکن ایمانداری سے زندہ کرتے ہیں گرہات دیکھ کر پوری نہیں بانتے ہیں اور جو دکاندار اپنے مال کی بیجا تعریف کرے اس سے ہوشیار ہو جانا کہیں اور چڑے جانا مال جو ہے وہ تعریف کے لئے ہوتا ہے یہ فلا چیز ہے تعریف کے لئے نہیں ہوتا یہ کیا چیز ہے یہ تعریف ہوتا ہے اور مومن صحیح تعریف کراتا ہے تعریف زیادہ نہیں کرتا تعریف میں مبالغہ نہیں کرتا کہ یہ ایسا ہے یہ ایسا نہیں کہتا بھئی یہ چیز ہے اور اس کا کچھ سوال ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے مبالغے میں بھی وقت جاتا ہے یہاں صحیح وقت نہیں لگائیں گے نماز میں تو باہر مبالغے میں لگا دیں گے اللہ کی تعریف جو صحیح ہے وہ نہیں کرنے میں دل لگ رہا ہے تو گھر آپ کو مال دینے کی ٹائم بیجات تعریف کریں گے ہم نے آپ سے کہا تھا نماز کا اثر ہر جگہ ہے جس کی نماز اتمنان کی ہوگی اس کی خلوت کی وہ لذت جو چاہیے اس سے زیادہ ملے گی بس جملہ میں دور آتا ہے اس لئے ہم سمجھنا والے سمجھ جائیں گے اس لئے جو یہ آگے کہے کہ دو پروجیکٹ یہاں چل رہا ہے ایک یہاں چل رہا ہے دعا کرو ویسے ماشاءاللہ سب ٹھیک ہی چل رہا ہے اللہ کا فضل ہے بہت برکت تین پروجیکٹ میں نے ختم کیا اس میں بہت کمائے میں نے اس لئے ہمت ہو گئی کہ اور کر کہ یہاں پیسہ مت لگنا بالکل اب کچھ مہمان آئے ہیں نکاح ہونے والا ہیں سنا ہوگا کہ بیان بھی ہوتا ہے اب سوچتے ہوں کہ کیسا بیان ہوتا ہے کہ کیا کیا بولتا ہے معلوم نہیں بیان کہاں کرتا ہے اس لئے بزنس کا ایک وصول اور دستور سمجھ لو ایک بزنس کرو اسی کے ہو جاؤ اور جب بزنس کرو تو بزنس میں ہی دل لگو پھر دوسری بات نہیں اب اس وقت بزنس ہو رہا بھائی اور دکان پر آفیس پر تو کسی کو بلاؤ ہی نہیں اور مکان تو بلانے کی جگہ ہی نہیں اس لئے جو عہومی ملاقات ہے وہ خصوصی نہ بنے تو زیادہ اچھا ہے دروازے پہ بات کر گئے چلے اب تو پروجیکٹ ایسے بنائے جا رہے ہیں بڑے بڑے فلیٹ والے بڑی بڑی بلڈنگ والے ایسے بنا رہے ہیں میمان کو گھر میں آنے ہی مت دینا پیسے لے لیتے ہیں بار جگہ بنا کے دے رہے ہیں یہی بیٹھانا یہی سے رخصت کر دینا آپ کو پتہ نہ ہوگا شاید آپ لوگ تو ہم تو بہت چالو آدمی ہیں آپ کو پتہ ہی ہیں ساری دنیا کی خبر ہمارے باس ہونی چاہیے کیوں ہونی چاہیے دھوکے سے بچنے کے لئے اور اسکیم ہے تو نفع اٹھانے کے لئے لیکن یہ خبر کے لئے کتنا وقت لگائیں گے بہت تھوڑا سا جتنا جینا یہاں اتنا وقت لگا لیں گے بس اصل نفع تو نماز سے ملنے والا ہے نماز چھوڑ کر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کچھ تو لٹا ہے نہیں بزنس بھی بڑھ گیا بزنس بڑھا ہے جن دن رسی ٹائٹ ہوگی نا اس دن پتہ چلے گا کیا ہوگا تب یہ کہو گئے کہ بہت اچھا بزنس چل رہا میرا بزنس بہت اچھا ہے برسوں سے چل رہا تھا لیکن ایک ہماری رشتے دار آئے اور کچھ دیر بیٹھے اس کے باز سے باز یعنی اب خدا ہی رشتے دار کے ہاتھ میں پہنچ گئی ارے تو نے نماز چھوڑا فجر کی نماز چھوڑا جماعت چھوڑا تیرا دھندہ نہیں اجڑے گا تو کس کا اجڑے گا تیرے گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا تو کس کے گھر میں جھگڑا ہوگا پیار اور محبت تو دین سے بڑھتا ہے دنیا سے نہیں بڑھتا اور دنیا بڑھ بھی جائے تو دولنوالے کچھ ہم پر اتراز کریں کہ کر لیں ہمیں کوئی فرق تو پڑھتا نہیں ہم اتراز میں جیتے رہتے ہیں کہ بیوی کو آمدن ہی نہیں بتانا کبھی بازے تو ایسے لوٹے ہیں کہ سارا مال بیوی کے پاس ہے خرچہ مانگتے ہیں جیسے اممہ سے مانگتے ہیں بیوی نہیں کوئی اممہ ہو گئی ہے اب کہتے بھی مجھے شگیل بیوی برسوں ایسا گزر گیا آپ کیا کروں میں نے کہا آپ سے چھپانے شروع کر دو وہ تار جائے گی یعنی سمجھ جائے گی میں اس کی سمجھ جائے گی تو تم کو کیا پریشانی ہے یہ تو تم سمجھ گئے نا پھر جب وہ تار جائے گے پھر ہم سے پوچھ لیں آپ کیا کرنا پھر ہم بتا دیں یا تو غلام بنتے ہیں یا تو جلاد بن جاتے ہیں حاکم بن جاتے ہیں مار پیٹائی کرتے ہیں میاں بیوی اس طرح سے چیتے ہیں میاں بیوی کی زندگی تو پیار کی ہے اللہ نے سکون کے لیے بیوی دیا کئی کے لیے دیا ہے لیکن اگر پہلی رات جماعت چھوڑا تو وہ لوگ بنیاد ڈال دیا بے سکونی کی کتنے گھروں میں ایسی اکمبل تانکے سوتے ہیں اور فجر کے لیے نہیں آتے میں بار بار کہتا ہوں ارے ان کے باپ لوگ ان کو ہاتھ پر جوڑ کے مناؤ اور ان سے کہو بیٹا جہنم میں جائے گا تیری روزی تنگ کر دی جائے گی بہت پریشان ہو جائے گا آج جوان بیوی یہ پکڑ کے سوتا ہے کہ لڑکے سوئے گا رات کو تیرا گھر تجھ کو اچھا نہیں لگے گا ہمارے ایک محلے میں ایک صاحب تھے اور بہت اچھے آدمی دیکھتے تھے تو سلام تو ہوتی تھی اور میں بمبائی شہر کبھی جاتا تھا سانڈاکوز میں رہتا تھا لیٹ آتا تھا کبھی تو ان کو دیکھتا تھا کبھی کھڑے باہر سیگریٹ پی رہے ہیں کوئی ایک آدمی نہیں ہے اب تو بہت سے لوگ ہیں آبادی پڑھ گئے میں بہت پرانی باتیں کر رہا ہوں سب تو مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے کہا جب بیپاری آدمی ہے دن بھر دھندہ کرتا ہے محلے میں دکان ہے اس کی تو میں نے پوچھ لیا ایک دن کہ بھائی گھر کیوں چلے جاتے ہیں اتنی رات ہو گئی بہت بیوی کے سونے کا انتظار کرتا ہوں کیا کرتا ہوں سنا آپ نے انتظار کریں گے کیونکہ گرہاک ہے تو جماعت چھوڑی جائے گی جن کی بات کر رہا ہوں گرہاک ہے تو جماعت چھوڑی جائے گی مسلسل گرہاک ہے تو نماز قضا کی جائے گی اور فجر تو پڑھنا ہی نہیں ہے جس کی اولاد اگر نماز پڑھنے نہ آتی ہو ہاتھ پر جوڑے کھانا چھوڑ دے بھولے بیٹا اگر تو جہنم میں جانے کی تیاری کر رہا ہے اور کل تجھے رسکی تنگی ہوگی اور پرشان ہوگا تو میں باپو میرا دل ابھی سے دکھنا شروع ہو گیا کی طرح انجام یہ ہونے والا ہے آج میں کھانا نہیں کھاؤں لیکن باپ کوئی کہاں فکر ہے ابھی تو کچھ کما کے دے رہا ہے نا یہ کما کے بھول جائے گا کہ میرا کوئی باپ ہے اور ماں ہے اس کو دینا بھی ہے میں زندگی کے اتنے تجربات سناوں کہ کئی مہینے نہیں پتہ نہیں کتنے سال سنا دوں اس لئے نماز کا اعتمام ہونا چاہیے اور کوئی بڑا ہونا چاہیے سمجھدار فہیم متقی پرہزگار اور دنیا بھی سمجھنے والا اس سے مشورہ کرنا چاہیے میرے عمر پچیس سال رہی ہوگی اور ایک صاحب جن کی عمر پچپن ساٹھ کی رہی ہوگی تو انہوں نے مجھ سے کہا شکیل تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں اور میری یہ نصیحت کتاب میں پڑھ کے نہیں آئی ہے میری زندگی کا تجربہ ہے اس لئے مناسب سمجھو تو اس کو یاد رکھنا ہم نے کہا بتا دیجئے جوانی جہالت اور پیسہ جوانی جہالت اور پیسہ جمع ہو جائے تو کسی سمجھدار سے مشورہ کر کے کام کرنا کام کر کے مشورہ کرنے مجھ جانا ورنہ لٹ چکے ہوگئے جوانی جہالت اور پیسہ یاد ہے مجھے وہ بات یاد ہے کیوں جہالت سے مراد ڈگری لے کر آدمی جاہل رہے گا بالکل ڈگری ہے تو جس لائن کے تُنہیں ڈگری لیا اس کا علم ہے نا یہ کون منہ کرتا ہے کہ ڈگری مطلے جس لائن کے ڈگری لیا اس لائن کا فن ہے تیرے پاس اور یہ فن ہے کمانے کا یہ کیا ہے جتنی بڑی ڈگری اتنا بڑا نوکر بڑی تنکھا اڑھا تو بڑا نوکر کہا جائے کہ نہیں کہا جائے میں ڈگری لیا کو منہ کر رہا ہوں لو نا ڈگری ڈگری لیتے لیتے پچیس سال کو ہو جاؤ اور جو اٹھارہ سال کے بعد جوانی کا جوش ہوتا ہے جو پچیس سال تک ایش ہی ایش ہوتا ہے وہ پہلے گما دو اور اس دیوان میں جتنی شہوت کے جذبات بنے سب کسی نہ کسی غلط راستے سے لٹا دو تمہیں کیا پتہ جائے بیوی کا ایش کیا ہے ڈگری لو وہ بھی لے رہے گی ڈگری تو پہلے بچپن میں ڈگری بوخار میں سنا تھا کہ کتنے ڈگری کا بوخار ہے اب ہر آدمی کو ڈگری ہے بوخار ہے کہے کا بوخار ہے ڈگری کے بوخار ہے بوخار بھی کہے گا ڈگری کے بوخار انا میں ڈوبے ہوئے ہیں جس کے جتنی بڑی ڈگری اتنی بڑی تو ہم تو بہت بھٹک چاہتے ہیں ہمارا تو نامی بھٹکو چند ہے تو واپس آ جاتے ہیں مول میں تھے ہمیں یاد تھا ہم نے کہا آپ لوگ بتائی ہیں وہ جماعت ملاقات کے لئے گئی اور کچھ تھوڑی سی بات ہوئی اتنے میں انہوں نے کہا کہ نمازی کے لئے چلنا تھا مجھے اور ابھی اناؤنس ہونا شروع ہوا بہت بڑی دکان دکان نہیں تھی بلکہ ایک مارکٹ تھی جس کے مالک تھے وہ اناؤنس ہونا شروع ہو گیا کہ سارے حضرات سے ریکوست کی جا رہی ہے کہ دکان سے باہر ہو جائیں دکان تھوڑی دیر کیلئے بند کی جائے گی ہمیں نماز پڑھنا ہے اب یہاں کوئی نہیں رہے گا سب مسجد میں جائیں گے کسٹمان میں کھالی کرنا شروع کر گئے اور نماز پڑھ کر آئے اور یہ جو ہمارے تبلیغی ساتھی گئے تھے یہ کچھ بات ان سے کرنا چاہ رہے تھے لیکن انہیں پتہ نہیں کیے تو ایک دم سے سمیٹ دیا جائے گا اور سب ہی چاہ جائے گا سیڑ بھی چلا جائے گا ارے سیڑ دکان چھوڑ کے نماز پڑھنا چلے جائے گا تاجب ہے ارے اتنا دھنڈا ہے سیڑ کو تو ہونا ہی چاہیے نا دھنڈا ہمارا دین ہے دین سیکھنا دین پر چلنا نمازی بننا نمازی بنانا نمازی بنانا دیندار بنانا سب سے بڑا دھنڈا ہے ایڈجس کیا جائے گا کہ دنیا کے دھنڈے کے ساتھ یہ دھنڈا کیسے کیا جائے کل کریں گے زندگی اٹھا کے دے گو کل تو کبھی آتا نہیں جو کل ہے وہ آج ہی کی شکل میں آئے گا تو وہ لوگ بھی ساتھ میں چل دی ہے سیڑ کے ساتھ مسجد میں ان کو بھی جانا تھا تو اس میں کسی نے کہا کہ صاحب ہم نے بہت عجیب بات دیکھا ہے کہیں دیکھا نہیں ایسا اس لیے ہم ایک دفعہ آپ کے دکان پر پھر آنا چاہتے ہیں تھوڑی سی بات اور کریں انہوں نے کہا آئیے آئیے چلیے ساتھ میں تو آئے تو دیکھا وہ جو کسٹمر نکلے ہوئے تھے وہ تقریباً سب باہر کھڑے تھے تو پوچھنے والے نے پوچھا کیا یہ آئیٹم کہیں اور نہیں ملتا کب ہو چکا ملتا ہے تو یہ اور کہیں کیوں پہ نہیں چلے گئے یہیں کیوں گھڑے رہے انہوں نے کہا اسی کو پوچھ لیجیے میں یہ سمجھ چکا ہوں اللہ کی قسم روزی کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے جس کے مقدر میں یہ ہے کہ مجھے مال دے کر جائے گا اور میرا مال لے کر جائے گا وہ کہیں ہل نہیں سکتا ایک شیطان ہے جس کا نام ہے سمہ خیرہ شیطان شیطانوں کے بڑے بڑے نام ہیں وہ بڑے عجیب عجیب ہیں ان کا گروپ ہے ایک کا نام ہے والحان وہ وضو میں وسوسے ڈالتا ہے بھیگا کے نہیں بھیگا بھیگا کے نہیں بھیگا تین دفعہ ہوا کی دو ہی دفعہ ہوا اور اس میں تقبیر بھی جاتی ہے اور نماز بھی جاتی ہے جماعت بھی جاتی ہے یہ کھلا دشمن ہے کیا کرتا ہے اور ایک ہے جو بیوی بدلی کرواتا ہے وہ سوسے ڈالتا رہتا ہے ایک اور کتنا ایک اور اب یہ سمجھتی نہیں تو سمجھدار لائیں گے کہاں سے آپ ہی بتاتی جائے جب ایک ہی کٹیگری کا مال سب جگہ ہے تو آپ لائیں گے کہاں سے بتائیے ٹیڑی پسلی سے بنی ہے نہیں بنی ہے یہ جو بنی ہے عورتیں کہیں لکھا ہے نہیں ہمیں گھر پہ مار پڑ جائے ہم دلیل مولانا رب سے پوچھ کر سناتے ہیں سن رہی نا بیان بہت گھر سے سنتی ہیں اور ما شاء اللہ عمل بھی کرتی ہیں عمل کی برکت ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے دنیا میں جنت کا مزہ دیا ہے الحمدللہ 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 رب العالمین پچھتر کا میں ایک ہتر کی بیوی اللہ کا احسان ہے جو مزہ جو لطف ہے جیسا لگتا ہے کچھ پہلے ابھی شادی کر کے لائیں جب نماز بناوگے تو ایک فکر آتی ہے نماز سے یہ اچھی کیسے بنے گی پھر اور فکر آئے گی تو علم سیکھو گی کیسے سیکھو گے وہ علم کی برکت ہوگی کہ ہر جگہ کا علم سیکھو گے نماز کا علم سیکھنے کی برکت یہ ہوگی کہ ہر جگہ کا علم سیکھو گے وانہ نمازی رہو گے کوئی علم نہیں ہوگا نماز پڑھ کر مطمئن نہیں ہونا ہے بلکہ دکان دھندے میں جیسا مطمئن نہیں ہوتا کتنا ہے کیا ہے تو ہم کو تائیسے بھی ملے جن کی تنخواہیں بہت کم تھی اور پوچھا کیا حالے کیسے ہو یہ بھی تھی نہیں بات اور بیوی کو عام دنیمت بتانا یہ بھی تھی اور ٹیڑی پسلی کا جواب آئے گا تو بیان ہوگا نہیں کوئی مولانا لوگ بتائیں گے کہ واقعی کچھ ٹیڑی سے بنی ہے کچھ سیدھی سے بنی ہے تو بنی ہے سیدھی پسلی والی جتنی ہے اللہ نے ریزور میں رکھا ہے کہاں رکھا ہے جنت میں ریزور کر دیا ہے کہ یہاں بھیجانی ہے تو اس کے اچھے کام کر کے مر جانا تو ہاں مل جائے گی ورنہ یہاں تو یہی ملے گی اور یہی کہے گی ہم کو اس گھر میں ملائی کیا دو جولہ چک کپڑے ملے کہ چیتڑا لیتڑا اور کیا اس کے اور بھی باتیں ہیں عزر اللہ نے دین بیان میں کرتے رہتا ہے وہ تو ہمارے اببہ نے دیا ہو تو تمہارے پر تو کچھ بھی نہیں تھا اس لئے اببہ کہے لینا نہیں اور اببہ نے تو منہ بھی نہیں کرنا بھولے یار تم کسی بات کر رہے ہو ہم نے تو صاف صاف کہ دیا تھا کچھ نہیں چاہیے آپ ہوتے کونے منہ کرنے والے ہیں وہ آپ کو دے رہے ہیں آپ نہیں بیٹی کو دے رہے ہیں آپ کون ہوتے منہ کرنے والے ہیں بہترین لوگ کہتے ہیں ہم تو کیوں کیوں آپ ہوتے کونے ہیں بتائیے اب نا سمجھنے کی بات یہ نہیں کہ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے سمجھنے کی یہ بات ہے کہ کس وقت دینا ہے زندگی بھر دیتے رو آج شادی کے دن کیوں دکھاتے ہو دینے کے لئے نام کرنا ہے نام تو اللہ مٹا دیں گے نام کسی کا رہ گئے نہیں دنیا شادیوں میں جو نام کرتے ہیں ان کے گھر میں جھگڑے فساد کے سوا کچھ نہیں ہو کیونکہ ایسی شادیاں بے برکت ہی شادیاں بے برکت کا مطلب ہی ہے کہ اس میں جتنے فساد ہیں سب آ جائیں گے اور برکت کا مطلب ہے کہ جتنی خیر ہے سب سمٹ کے آ جائے گے کیا کہہ رہا تھا کس کو سمٹوں ارے ٹیڑی پسلی سیدھی پسلی کوئی بتائے گا کوئی مولانا صاحب مختی صاحب ہیں ہاں عورتیں ٹیڑی پسلی سے بنیں ہم لوگ بہت سیدھی پسلی سے بنیں ان کی ٹیڑی پسلی ہے تو ٹیڑھا پن کریں تو اگر ہماری سیدھی تو ہم تو سیدھے رہے ہیں ہم کیوں ٹیڑھے ہو جا رہے ہیں اسلام غصے سے نہیں ہوتی اسلام پیار سے ہوتی آپ علیہ السلام کا کردار اٹھا کے دیکھ لو اپنوں کو پرائیوں کو دشمنوں کو سب کو پہلے پیار دیا اس پیار سے متاثر ہو کر اکثر ان کے ہو گئے جو نہیں ہو گئے وہ کھو گئے اس لئے زندگی کا آغاز پیار سے ہو اور تیہ ہو جائے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے جس کو عادت نہیں وہ آج بھی بیوی کے ساتھ اسی طرح سوتا ہے نماز قضاء کرتا ہے اور باپ کچھ کہے بغیر یا جو اور سے کہے اے اٹھنا نماز کا ٹائم ہوا اے فریضہ آدھا ہو گیا کھانا چھوڑ دیں گے کئی سے نہیں پڑتا ہو آج میں کھانا نہیں کھاؤں گا کہوں گا ناشتہ نہیں کروں گا بچہ سنے گا بچہ سنے گا ایک بے نمازی کی نحوست چالیس گھر جاتی ہے جس کے گھر میں اتنی نحوست ہو اس کے ہاں رسک کی تنگید دور ہوگی کہ اب بڑھتی چلی جائے گی اس لئے کہتا ہوں کبھی بے نمازی کو پارٹنر نہیں بنانا پارٹنر بنا کے کبھی اعتماد نہیں کرنا اعتماد ہے تو پارٹنر بنایا اعتماد کرو گے اور اندھے بجھے ہو گے تو خود ہو گے دشمن کو آدمی پارٹنر نہیں بنا ارے بھائی کچھ کام کی بات کہہ رہا ہوں میں تو جس کو لے کر آ رہے ہیں وہ ٹیڑی پسلی کی ہے پہلے ہی تیہ کر لیں گے کہ ہم لوگ پیار سے جیئیں گے ایک بات تیہ کر لینا ہے کہ اب تک جو گھر میں ہوا ہوا ہم نے جتنا بیوی پر ظلم کیا ہے سب لکھا گیا ہے اگر بیوی نے ظلم کیا ہے تو بھی لکھا گیا ہے یہ ایسے باپ ہونے گا نہیں کل قیامت میں دعوان پکڑا جائے گا سب کو وہاں دینا پڑے گا اور سب کے بدلے میں نماز ہی دینا پڑے گا کیا دینا پڑے گا نماز دینا پڑے گا اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی اس لئے گھر میں بیٹھ کر تیہ کر لینا چاہیے آپ تیہ کر لیں دیکھ لیں اگر جو شادی شدہ ہیں کئی سال گزر گئے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ میری بیوی کا ٹیڑھاپن اتنا ہے کتنا ہے گنتی کریں گے تو ایک دو تین چار اب آگئے نہیں یار اور تو کچھ نہیں اور تو واقعی سب ٹھیک ہے اجار گنتی کر لیں جب آپ لوگ گنتی کریں میں تو کیا گنتی کروں ہاں میری بیوی ایک یہ ہے ایک یہ ہے دو ہے دو ہے ایک ایک میں کہہ دوں کھا تو نہیں کھائے گی میں کہوں گا ایک بٹرہ اڑو تو نہیں اڑے گی میری دو ہے آپ کی کتنی گنتی کیجئے بھائی گنتی کر کے بتاؤ تسے تین ہے چار ہے پانچ ہے سات ہے پندرہ ہے بیس ہے کیا ہے بتاؤ تسے دو ہے تین ہے یعنی جو لوگ نہیں بولنے انگر میں لسٹ بڑی ہے تو لسٹ اب تک جو دیکھا ہے اب اس طرح سے دیکھنا کہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے بیٹا پانچ چھ سے زیادہ ملنے والی نہیں یہ کمی پانچ چھ سے زیادہ ملنے والی نہیں سو کام میں سے اگر دس کام ہی اس نے غلط کر لیا ہوتا نہیں دس کام ہوتا نہیں لیکن مان لیا میں نے کہ کسی کی بیوی دس کام غلط کر رہی تو نبی پرسنٹ مارکس اس کو ملے گا کی نہیں ملے گا اس کی پوزیشن کیا بنی یہ بتاؤ جس کی یہ پوزیشن بنے اسے آپ خراب کہیں ٹاپر ہے اس لیے یہ تیڑی پسلی والی جو ہے واقعی ٹاپر ہے بہت بڑی دولت اللہ نے دے دیا جو سکون کی چیز دیا کیا دیا بس ہم نے سمجھا نہیں کہ یہ سکون کی چیز ہے اس لیے بیٹھ کر مشورہ کر لیں اور دیکھ لیں للہ کریں اپنی غلطی ہم تسلیم کر لیں تمہاری غلطی تم تسلیم کر لیں اس میں دو باتیں ہوتی ہیں ایک شریعت کے خلاف ایک مزاج سے خلاف بہت اہم باتیں ہیں ہمارا گھر سدر جائے گا جگڑے ختم ہو جائیں گے ایک شریعت کے خلاف ہوگی اور ایک مزاج کے خلاف یعنی کچھ شریعت کے خلاف کچھ مزاج کے خلاف جو مزاج کے خلاف ہوگی وہ تو ہم اپنے مزاج سے توبہ کریں گے یہ ہماری غلطی ہے اور ایسی کوئی غلطی دیکھو تو بتا دو میں توبہ کرتا ہوں اس لئے اس کو بتاؤ ہم لوگ مسلمان ہیں ہمارا یقین ہیں قیمت میں حساب کتاب ہوگا جتنا میں نے تم پر ظلم کیا ہوگا اس کا بدلہ مجھے وہاں دینا پڑے گا اس لئے تم مجھے بتا دینا تاکہ میں ظالم بن کر نہیں جاؤ اور ویسے وہ بھی کچھ سمجھ لے کہ کچھ نہ سمجھے تو ہم سمجھانے کی کوشش نہ کریں جملہ یاد رکھئے گا بیمیوں کی سمجھتے نہیں بول رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیمیوں کی نہیں سمجھتے اور سمجھتے ہیں بیمیوں کو نہیں سمجھتے تو بیمیوں کو کیسے سمجھا جائے گا بنانے والے سے پوچھا جائے گا کوئی مشین خرید کے لے کر آئے آپ تو کیٹلوک دیکھتے ہیں اس ہی سمجھتے ہیں نا تو اس کو جس نے بنایا اس سے تو پہلا اعلان ہے ٹیڑی پسلی کی ہے تھوڑا سیکنڈ کا مال ہے مال بہت اچھا ہے لیکن جب چھے آٹھ دس گلتیاں ہیں تو باقی نبی اچھائیاں بھی تو ہیں پھر اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو جب تم کو اس کی خرابی نظر آئے تو تم اس کے اچھائیاں دیکھو اچھائیاں کتنی ہیں جب اتنی اچھا ہے یہ تو تھوڑی سی خرابی نبھالو نبھانے پہ کیا ملے گا نبھائیں گے اس کو ڈاٹیں گے نہیں غصہ نہیں کریں گے تو صبر کریں گے اس کا نام کہا ہے اور صبر سے خدا ملتا ہے تو جو بیوی خدا کے ملنے کا ذریعہ بن جائے دن میں دس غلطی کر کے ہم ترقی کرتے جائیں تو یہ بیوی تو بہت ہی محسنہ ہے ہماری دیکھنے کا انداز بدل دو سوچنے کا انداز بدل دو اور بے دینی کہہ دو سمجھا دو کہ بے دینی سے توڑ پیدا ہوتا ہے اور دین سے جوڑ پیدا ہوتا ہے بے دینی سے توڑ پیدا ہوتا ہے اور دین سے جوڑ پیدا ہوتا ہے ہم لوگ کو زندگی ساتھ میں گزارنا ہے جب توڑ کے ساتھ جائیں گے تو صبح سے لے کے شام تک ہم ایک دوسرے کو کڑتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے اور اندر ہی اندر سوچتے رہیں گے گھلتے رہیں گے اس سے اچھا ہم دین لائیں اور پیار سے جائیں اللہ ہم سب کو سمجھ دے اور سچا پکا دیندار اس لئے دعا کرتا ہوں پسند ہو تو آپ بھی کر لیجئے اللہ ہم کو اپنی پسند کا دیندار بنا دیجئے یہ دیندار نہیں جو ہم لوگ کہے جا رہے ہیں جب چاہ لیا جب چاہ چھوڑا نہیں نہیں اپنی پسند کا دیندار بنا دیجئے بس دیکھو کیا ملتا ہے کچھ نے بتا چل جائے گا اللہ ہم سب کو بہا عمل بنا ہے